امریکہ اور برطانیہ نے کرونا وائرس متحصرین کی مالی امداد کا فیصلہ کر لیا ٹرمپ نے امریکی شہریوں کو امدادی رقوم دینے کا اعلان کر دیا تو ادھر برطانیہ نے 330 ارب پاؤنڈز کا پیکج شہریوں اور کاروباری حضرات کے لیے مختص کر دیا برطانیہ میں تین مہا کے لیے گھروں کی ایک ساتھ بھی فریز کر دی گئی ہیں کرونا وائرس کے پیشے نظر امریکی صدر ٹرمپ نے شہریوں کو امدادی رقوم دینے کا اعلان کر دیا امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے پیشے نظر کاروبار بند ہونے سے متاثر امریکیوں کو امدادی چیک دیے جائیں گے ڈالنڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چھوٹے کاروبار کرنے والوں کے لیے آسان کردوں کا بندوبست بھی کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت ہمیں نظر نہ آنے والے دشمن سے لڑائی کا سامنا ہے ہم یہ لڑائی بہت جلد جیت جائیں گے وائرس سے متاثر امریکیوں کو براہ راست اندادی چیک آئندہ دو ہفتے تک بجوانا شروع کر دیں گے ادھر برطانوی حکومت نے بھی کرونا وائرس کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 330 ارب پاؤنس کے پیکش کا اعلان کر دیا برطانوی حکام کے مطابق چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو 25000 پاؤنس تک ریلیف دیا جائے گا برطانیہ میں تین ماہ کے لیے گھروں کی ایک ساتھ بھی فریز کر دی گئی ہیں